آج کا یہ پروگرام یہ شہر میں سیاسی تبدیلی کی افتداد کرے گا ایسے امید کے ساتھ میں یہاں تقریر کرنے کھڑی ہوئی ہوں میری پارٹی میں سماجوادی پارٹی میں نئے لوگوں کی شمولیت میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ یہ پارٹی کے ورکر یہ ورکر نہیں یہ ہم میرا خاندان ہے میرے باپ کی کمی میرے بھائی کی کمی اور میرے دوسرے گھر کے رشتہ دار کی کمی پوری کرنے کا کام یہ ورکر ہمیشہ سے کرتا آیا ہے اب ایک چیز اور پڑ گئی کہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ساتھ میں بڑھنے سے اور رشتے بڑھتے گئے میں اگر یہاں کسی کا نام لینے میں کوئی محنت کر کے جروس لے کر یہاں آیا ہے اور اس کا نام لینے میں اگر بھول ہو گئی ہوگی تو میں پارٹی کی صدر ہونے کے ناتے آپ سے معافی مانگتی ہوں اور اگر گھر میں گھر کے افراد سے چھوٹی بڑھ گلتیاں ہوتی ہوں گی تو اس کو نظر انداز کر کے معاف کرنے کا کام بڑے دل والوں کا ہوتا ہے اور آپ مالے گاؤں شہر مالے گاؤں شہر ہمیشہ سے بڑے دل والوں کا ہے جب کوویڈ کا معاملہ آیا تو لوگ بولتے تھے کہ بھوکیں مریں گے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ مالے گاؤں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھوکا نہیں مر سکتا کیونکہ مالے گاؤں شہر ایک ایسے شہر ہے جو لوگوں کو سمحالتا ہے بینا کسی ذات بینا کسی برادری بینا کسی پہچان کے نہ علاقے کا کوئی انتیاز کیا یہ شہر کے سینے نے ہندوستان کے دوسرے حصے کے آئے ہوئے لوگوں کو اپنے جگہ دی اپنے دل میں جگہ دی مراتوالے سے آئے ہوئے لوگ یوپی سے آئے ہوئے لوگ چاہے خاندیس سے آئے ہوئے لوگوں کو مالے گاؤں شہر نے جگہ دی اور میں یہی امید کرتی ہوں کہ جس طرح مالے گاؤں شہر نے دوسرے شہروں کے دوسرے گاؤں کے لوگوں کو جگہ دی اسی طرح بھلئی میں جسمانی طور پر کمزور ہوں لیکن آپ میری طاقت ہو آپ نے جس طرح ہندوستان کے دوسرے علاقے کے لوگوں کو جگہ دی بسایا بنایا اسی طرح آپ مجھ کو سہارہ دیکھیں آپ مالے گاؤں شہر کی نئی تصویر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے یہ امید کرتی مالے گاؤں شہر میں انیس سو نوینلوں کے باس سے سیاسی ناٹک کی شروعات ہوئی جہاں لوگ یہ تو بولتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹہ سیاست نہیں کرتے لیکن میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ چوبیس گھنٹہ سیاست بھی نہیں کرتے تو کرتے کیا ہے کیونکہ ان کے گھروں کے کاروبار بھی کچھ نہیں ہیں وہ کھاتے کیا ہے کماتے کیا ہے کاروبار بھی نہیں کرتے چوبیس گھنٹہ سیاست بھی نہیں کرتے میں شہر سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھ لو ان کے کاروبار کیسے ان کی کفالت ہوتی ہے کہاں سے کمائی آتی ہے یہ شہر اپنے دماغ میں سوچ لے کہ کہاں سے بھلے ہی کوئی چھپا چور ہو کوئی دکتا چور ہو لیکن مالے گاؤں شہر میں آپ یہ بتا دو کہ کاروبار ان کا کیا ہے اور کون حلال کاروبار کرتا ہے اور اپنے گھر کی کفالت اتنی شان سے کیسے کر لے مالے گاؤں شہر میں سیاسی بہران کی ابتداء انیس سو نوے نو سے ہوئی یہاں اپنے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے کہیں برادری کا فائدہ برادری سے نام سے لوگوں کو باٹا گیا تو کبھی مذہبی تلوار مذہبی چولے کے نام سے مالے گاؤں شہر کا استحصال ہو آپ دیکھیں گے مسلسل کہیں پانی بیچ کے کہیں مالے گاؤں کا فنڈ بیچ کے آپ دیکھیں مالے گاؤں شہر کا مشرقی علاقہ ستر پرسنٹ ٹیکس بڑھتا ہے اور اس کے پہوجود ہمارے یہاں دس پرسنٹ بھی کام نہیں ہوتا اور بے شرمی اس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ نمائند ہیں وہ خاموشی سے اوتھ گارڈن میں ناریل پھوڑنے کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں ناریل لینے کے لیے یہ ہمارے سیاسی پہران کی پہچان ہے اگر آپ دیکھو کسی کے گھر میں اگر کوئی کیس ہو گیا کوئی سیاسی لوگوں کے گھر میں تو وہ فوراں بھول گئے کہ ہم کو سمیدان بچانا ہے ہم کو جو نارے لگا رہے تھے پارلیمنٹ کے الیکشن میں وہ پہنچ گئے ایسی پارٹی کے پاس جو بی جے پی کے ہاتھ میں بھکی ہوئی ہے بی جے پی کے ساتھ میں رہی ہے میں مالے گاؤں شہر کا سیاسی بوران اس لیے بول رہی ہوں کہ مالے گاؤں شہر کی بیدار عوام میں جن کو چن کر دیا اور جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ بی جے پی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر روزانہ پلاو کی پارٹی کر رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ تم ان کو اوڈ دوگے یہ سوال ہے میرا شہر کے لوگوں سے کہ اب بی جے پی کے ہامیوں کو مالے گاؤں شہر اوڈ دے گا چھپے ہامی بھی اور جو دکھتے ہامی ہے وہ بھی کچھ لوگ تو ایسا بولتے ہیں کہ پھلا پھلا چیپ منسٹر صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے صدیف محبت کرتے اور کون جی محبت کرتے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آتی نہ کوئی اسکیم مالے گاؤں میں دیتے نہ مالے گاؤں میں کوئی فن دیتے ایسا کیا دیتے جس سے محبت ظاہر ہو جاتی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا مالے گاؤں شہر میں ماضی میں بارہ نویمبر کا واقعہ پیش آیا اس وقت بھی دونوں سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر بولتے ہیں میرے والد بولتے تھے میں ان سے پوچھی تھی کہ لیڈر کس کو بولتے ہیں صاحب مجھے بولے تھے کہ لیڈر وہ ہے جو اپنے گروپ کے اپنے تکڑی کے آگے چلتا ہے آگے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والا حملہ طوفان مصیبت اس کو سب سے پہلے جھیلنے کا کام لیڈر کرتا ہے لیکن ماضی میں آپ نے دیکھ لیا ہوں گے جنہوں نے پروگرام رکھا وہی لیڈر پولیس کے آنے کے وقت ورکر کو چھول کر بھاگ دیں یہ لیڈر نہیں ہے یہ لیڈر نہیں ہے یہ تمہارا استحصال کرنے والے لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ مالے گاؤں شہر کو نہ مذہب کے نام پر کھیلنے والا آدمی چاہیے نہ گنڈا گردی اور برادری کے نام سے لوچنے والا آدمی چاہیے یہاں چاہیے پیور سیاسی آدمی وہ سیاسی آدمی جو سبر سکتا ہے تمہارے لیے جو حکومت پولیسی بناتی ہے تو سیاسی آدمی کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس نے سمجھنا چاہیے یہ پولیسی تمہارے لیے فائدہ من ہے کے نہیں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بارہ نویمبر جیسا واقعہ اگر پیش آ گیا تو لیڈر کا کیا کام ہوتا ہے اس کو اپنے شہر کو کیسے بچانا ہے اگر گل کی یادر کا معاملہ آیا لوگ مشرق سے مغرب کی طرف جانے کی بجائے مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں فساد کرنے کے لیے اور لوگوں کے کاروبار دکانوں پر پتھر مار رہے ہیں تو اس وقت لیڈر کو یہ آقلہ اور شعور چاہیے کہ وہ مقابلہ کریں پولیس پر اتنا دباؤ ڈالے یہ نہیں کہ پولیس کے پاس کھلے ہوگے صاحب تم جو بول رہے وہ صحیح ہے یہ بولنے والا لیڈر نے ماضی میں تم نے ساتھی نحال احمد کو دیکھا ہے وہ ایسے لیڈر تھے جن کے سامنے کسی کی طاقت نہیں تھی بولنی تھی ایوان میں جب ساتھی نحال احمد بولتے تھے تو منسٹر کی چیپ منسٹر کی ان کو جواب دینے کی طاقت نہیں تھی میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ نہیں بولنا چاہوں گی سب آسیم بھائی کو سننے آئے ہیں میں سمجھ رہی ہوں میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ پچھلے ماضی پچیس سال میں جو مالے گاؤں شہر کا سیاسی بہران ہوا مالے گاؤں شہر کا جو مذہبی بہران ہوا مذہبی بہران اس لیے ہوا کہ رمضان کے مہینے میں جب تمہارے یہاں تمہاری مسجدوں کے سامنے بیجے چلایا جا رہا تھا تو کوئی طاقت نہیں تھی ان کو روکنے والی پل کہ یہ بولا جا رہا تھا کہ مسلحہ سے کام لوگ یہ ہمارا مذہبی بہران ہوا حضور کی شانی میں گستاقی کے خلاف جب لوگ جمع ہوئے تو ان کو جھوٹے کیس میں پسا کے گیارہ مہینے جیل میں رکھا گیا یہاں آج موجود ہے کئی لوگ جیل میں تھے یہ ہمارا مذہبی بہران ہوا اور جو ہمارے یہاں کا فنڈ ہمارے یہاں کا ٹیکس ہمارے یہاں مشرقی حصے میں استعمال ہونے کی بجائے مالے گاؤں شہر روڑ گٹر اور پانی ساف پانی کے لیے پریشان ہے اور مالے گاؤں شہر کا دوسرا حصہ ششوبی کرن یعنی وہاں پہ خوبصورتی کا کام ہو رہا ہے یہ جو ہمارے ٹیکسز وصول ہوتے ہیں اور جو ٹیکسز ہمارے یہاں استعمال ہونے کی بجائے شہر کے دوسرے حصے میں استعمال ہوتے ہیں اس کو روکنے کی طاقت ہمارے لیڈروں میں نہیں ہے یہی بزدلی کا جواب ہم کو آنے والے الیکشن میں دینا ہے میں آپ سے یہ بادہ کرتی ہوں کہ مالے گاؤں شہر میں اگر آپ نے ہمارے پارڈی کے نمائندے کو چون کر دیا تو میں آپ سے یہ بادہ کرتی ہوں کہ آنے والے وقت میں مالے گاؤں شہر میں تعلیم کے لیے بہتر انتظام ہوگا اس تعلیم کو سستی کرنے کے لیے خواتین میں روزگار کے لیے میں کوشش کروں گی خواتین کے تحفظ کے لیے کوشش کروں گی مالے گاؤں شہر میں مرد جو پڑے لکھے ہیں روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے کوشش کروں گی مالے گاؤں شہر میں جو سنت ہماری ریڈ کی ہٹی ہے پاور لوم وہ پریشان ہیں کیونکہ ہمارے خلاف جو پولیسیز بنتی ہے اس کے لیے بولنے والا ہمارا کوئی رحمہ آئیوان میں نہیں ہے ہم دیر سے آسین بھائی کے ساتھ ہم لوگ شامل ہوئے لیکن مالے گاؤں شہر کا نمائندہ تمہارے لیے پولیسی بنانے میں تمہارے پاور کے پاور کمپنی کی گنڈا گردی کے خلاف تمہارے جو سود کے دام میں بار بار اتار چڑھا آتا ہے وہ اور جو بیوپاری سینڈیکیٹ بنا کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس قیمت سے زیادہ ہم کو مال نہیں کریتنا ہے ان کے خلاف ایسی اس قیمیں ایسی پولیسی بنائیں گے کہ مالے گاؤں شہر خوشحالی کے ساتھ جیئے یہ کوشش میں آپ لوگوں کی کوششوں سے کروں گی اور آپ یہ یاد رکھنا کہ مالے گاؤں شہر میں ہر طوفان کا مقابلہ تمہیں لوگ کر سکتے ہو نہالی سوچ والے سماج وادی کے ساتھ مل کر باقی کسی کی چھاتی نہیں ہے یہاں پہ کچھ کرنے کی طوفا کا ایک ہم ہی کریں گے مقابلہ نہالی سوچ والے سماج وادی سن لو کہ طوفا کا ایک ہم ہی کریں گے مقابلہ کشتی سے پوچھ دی لو کو اتر جانے دیجئے اور وہ اترنے کا کام مالے گاؤں شہر کرے گا آنے والے الیکشن آپ لوگوں نے یہاں آکر میری باتیں سنی میں یہ امید کرتی ہوں کہ یہ میرے رشتہ دار میرے خاندان میرے ورکر یہاں سے جانے کے بعد وہ الیکشن خود کا الیکشن سمجھ کے جیسے ساتھی نہال احمد صاحب کا الیکشن سمجھا کرتے تھے ویسا الیکشن سمجھ کے گھر گھر جا کر پرچار کریں گے دیکھو پانس سال دیکھ لیے ایک لیڈر کا بھی دس سال دیکھ چکے ہو پندرہ سال کارپوریشن میں رہ کے مالے گاؤں شہر کی حالت جھوڑگے سے خراب ہو گئی ہے یہ سب ان کے ساتھ ان کے کیے ہوئے کام ہے ان کے کیے گئی کوتائی جن کو شہریان کو بتانا ہے اور تم کو یہ بتانا ہے کہ ہر تکلیف میں ہر مصیبت میں جنتہ دل اس کے بعد سماج وادی پارٹی ہمیشہ ہمت سے چھاتی ٹھوک کے مالے گاؤں شہر کے لوگوں کے لئے کوشش کرتی آئی ہے اور آنے والے وقت میں اگر مالے گاؤں شہر نے نمائند ہم کو چن کر دیا تو ہم مالے گاؤں شہر میں تعلیمی کام روزگار کا کام خواتین کے روزگار کا کام سنت کو بچانے کا کام پاور لون کو بچانے کا کام اور پاور کمپنی کی مستی ہے اس کو ختم کرنے کا کام آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کریں گے یہ وعدہ میں آپ لوگوں کرتے ہیں اسلام علیکم آج کے جلسے کے صدر کاری جینو لابدین دانی صاحب سیر مہارا اشتر ابو آسیم آزمی صاحب صدر جنت سان ہند صاحب آج کا جلسہ مالے گاؤں سہر میں انقلابی حلہ بول جلسہ یہ نام جان پچھ کر رکھا گیا میں سب سے پہلے تو سہریان کی جانب سے یا پورے سہر کی جانب سے ابو آسیم آزمی صاحب سے معافی چاہتا ہوں کہ آج وہ مالے گاؤں سہر میں جن راستوں سے گجرے میں بھی ان کے ساتھ گاڑی میں تھا مجھے احساس ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہوں گی یہ تکلیف ہم پچیس سال سے یہاں سہر ہیں لیکن اگر ہم برداست کر رہے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایسے نمائندہ یہاں سے چنکر دیئے یہ نوبت آگئی مگر آپ کو برداست کرنا پڑا اس کی معافی چاہتا ہوں کہ یہ سہر یہاں پر کل جماعتی تنظیم کے افراد یہاں موجود ہیں وہ کوئی سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں مگر وہ یہاں میرے لئے نہیں آئے ہیں وہ کسی کے لئے نہیں آئے ہیں وہ صرف سیر مہاراشت ابو عاصم آزمی صاحب کے لئے آئے ہیں کہ یہ ایسے لیڈر ہے کہ مہاراشت میں اگر کہیں قوم ملت کا سوال ہو آپ گوڑ کریں گے کولا پور کے سوال پر مہاراشت میں کون لیڈر گیا کولا پور اگر کوئی گیا تو یہی سیر مہاراشت ابو عاصم آزمی صاحب گئے کہیں بھی کچھ ہو جائے بیبان کے دہل بولتے ہیں اسمبلی ہول ہو سڑک ہو یا جہاں ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہے کچھ جگہ پر جا کر بول نا ہو اور یہی ہم کو نحال صاحب نے سکھایا اب ہم نے جو نحال صاحب سے سکھا اس پر ہم چل رہے تھے اب ہم ہمارے لیڈر ابو عاصم آدمی صاحب سے بھی سیکھ رہے ہیں اب ہمارا تو پلس پلس ہو گیا یعنی سیکھنے کے لیے آگے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جو یہ بھی سمجھتا ہے کہ نائنصافی کے خلاب کب بولنا ہے یہ بھی سمجھتا ہے کہ بھنکر کے لیے اگر کوئی سوال ہے تو کب بولنا ہے اب میں میں کل ہی بات بولتا ہوں کہ آسیم بھائی ہمارا سہر دو مالے گاؤں بن لیا آپ پھرکہ پرستی کے خلاب بولتے ہو ہمارے یہاں پچیس سال سے ایک الگ طرح کی پھرکہ پرستی شروع ہوئی جو ڈیولپ منٹ کے نام پر شروع ہمارا ٹیکس ہمارا سنٹریل کا ٹیکس لے جا کر آوٹر کے حصے میں ڈیولپ منٹ کیا گیا اگر آپ آوٹر دیکھ لیں گے تو آپ بولیں گے مجھے یہ کون سے مالے گاؤں میں لے کر آئے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے یہاں کے نمائن دے جو آوٹر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ہمارے سہر میں کام کاج کو لے کر ہمارا ہی فنڈ اس حصے میں جا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ جا کر وہاں افسطہ کر رہے ہیں انہیں کوئی احساس یہ تک نہیں کہ ہم روڑ سے بھی محروم ہیں ہم تزین کاری یا بڑے کام کے تعلق سے تو سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں مگر مجھے پوری امید ہے آنے والے وقت میں آپ اس سہر کا آپ پارٹی کے ناتے یا پھر میں آپ سے یہی گزارش کروں کہ آپ خصوصی نگاہ اس سہر پر رکھئے ہم بہت پچھڑ گئے ہیں ہم بہت بڑباد ہو گئے ہم ڈیولپمنٹ کے نام پر پھر پر پرستی کے سکار ہیں ہم پاور لوم تنظیم پاور لوم کار کھانے یہاں سنتی آج جو صدر ہیں یہ خود ہمارے سرپرست ہیں میں کہوں یہ سنت کے سرپرست ہیں مگر آج جو تکلیب ہم اڑھا رہے ہیں پراویڑ طرح سے کوئی سبسیڈی مل جائے اور اس کی کوئی کوشیز کی جائے ناکپور کے اجلاس میں رئیس صاحب نے جو آواز اٹھائی اور اس پر سٹیڈی گروپ بنا اس پر ریجسٹریشن کا سوال آیا اس کے بعد آخری جب اجلاس تھا آپ کے نام سے اور رئیس سیکھ کے نام سے لیٹر نکلا جنہوں نے کچھ نہیں کیا ماجی آمدار آسیت شیخ اور آج کے جو آمدار ہیں انہوں نے سٹیڈی گروپ کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کیا مگر اس کے بعد بھی آج وہی لوگ بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور میں جانتا ہوں کہ جو جی آر نکالنے کی ضرورت ہے وہ جان بوش کر نہیں نکالا جا رہا ہے اور میں آپ سے یہ گزار کروں ہوں کہ آپ ممبئی جانے کے بہت کوش کی تو منٹ سے لکھے گئے ایسا بیوکوف سمجھا جا رہا ہے اس سہر کو کہ جیسے کہ یہاں کے لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں جب ایک مرتبہ بل پاس ہو گیا تو دیکھتی بات ہے کہ منسٹری اس کو کرے یا تم کوش کر کر اس کو کرو مگر ایسا کچھ نہیں یہاں ہوتا ہے یہ مزید و مناروں کا سہر ہے ہم مسلسل یہاں پچھڑ رہے ہیں آنے والا وقت الکسن کا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والا وقت آپ کا ہاتھ یہ سہر مجبوط کریں گا آنے والے الکسن میں آپ کو مجبوط کریں گا یہ یقین ہے مجھے یہاں ایک انقلاب آئیں گا ایک بدلاو کی لہر ہے دو لوگوں سے یہ سہر مسلسل بدزن ہو چکا ہے اور دونوں کا ایک ہی کام ہے تو مجھے ملہ بول میں تجھے حاجی بول انیس سو نین نو سے اس سہر میں ایک سیک رسیت کی فیمیلی اور ایک تیس مائل کی فیمیلی انہوں نے ساڑ گار کر لی کہ یا تو وہ رہے یا تو ہم رہے کوئی تیسری طاقت نہ اُبھڑ پائے مگر ہمارے سماج وادی میں جانے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ ہوا کہ سماج وادی کی طاقت نہ لی ورکر یہ لوگوں کی طاقت جب ملی تو یہ تیسری طاقت پھڑی ہونے لگی اور یہ تیسری طاقت انساء اللہ اس سہر میں بدلاؤ لائیں گی انقلاب لائیں گی اتنا ہی کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ہم نے ان پر اعتماد کیا بھروسہ کیا لیکن آج کیا وجہ ہے ہمارے یہاں پر جو موجود ہے ان کی بات جانے دو شہر کے بڑے بڑے علماء شہر کے بڑے بڑے اپنی قوم سے امدلدی رکھنے والے احباب آج کیوں یہ جملہ بولنے پر مجبور ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت جتنے بھی نمائندے ہیں وہ ناکارہ ہے اور ہمیں حالات کو بدلنا ہوگا کوئی نیا چہرہ لانا ہوگا یعنی ہمارے علماء ہمارے رہبر مدد اور ممبر سے اپنی قوم کی رہنمائی کرنے والے آج بولنے پر یہ مجبور ہے کہ آج تک ہم جن لوگوں کو چن کے دیا ہے وہ ناکارہ ہے نکم میں ہے اس لیے ہمیں نیا چہرہ لانا ہے اور آج لوگ دڑلنے سے بولتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹہ سیاست نہیں کرتے لیکن الحمدللہ خدمت خلق کے لیے میرے شہر کی بیٹی محترمہ سان اہند صاحبہ اور مستقیم ڈکٹیٹی ابو حاسم صاحب یہ اپنی قوم کے لیے ملکوں کے لیے ریاست کے لیے اور کوئی بھی دھرم کوئی بھی سماج کے مضلوم ہے ان کی قیادت کے لیے چوبیس گھنٹہ سیاست کرتے ہیں یہ ایسے سیاست کرنے والوں کی ضرورت ہے اس لیے میں مالے گاؤں کی عوام سے گزاری کرتا ہوں کہ قائد کو چھننا ہوگا اور دل و جان سے ہمیں محنت کرنی ہوگی تو انشاء اللہ دیکھئے کوئی بھی معاملہ ہو چاہے مہاراشت کا ہو یا ہندوستان کے کسی حصے کا ہو ابو حاسم صاحب ہر معاملے میں چاہے وہ پیسے سے مدد کرنا ہو بیماروں کی دوا ہو پیاسے کو پانی دینا ہو مظلوم کی مدد کرنا ہو بے گھروں کو گھر دینے کی بات ہو تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی ملت کا اور اللہ کی مخلوق کا درد رکھتے ہوئے ابو حاسم صاحب ہمیسہ آگے آتے ہیں اور ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا اگر محترمہ صاحب صاحب سن کر آتی ہے تو ابو حاسم صاحب سے ملنے کے لیے ہم چار گھنٹوں میں بمبئی پہنچ سکتے ہیں اور ابو حاسم صاحب یہ نہیں مولیں گے کہ مہ صاحب کے کام کاز کا جائزہ لینے کے لیے ہر دو مہینے پہ تین مہینے پہ مالے گاؤں ہوں گا جو لوگوں نے وعدہ کیا تھا پورے دیس پہ اُن کے اُن پر اعتماد کیا ہے لیکن مالے گاؤں کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے آنے والے یقصن میں ہم موت اور جواب انشاء اللہ دیں گے میں اپنی عوام سے گزار کرتا ہوں کہ ساتھی نہا لحمد کو جیس سیاست آتی تھی ہمارے اسلاح بیٹے ہمارے بزر کو بیٹے ہمیسہ کہتے ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا انہیں سیاست کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا میں دو ڈھائی مہینے میں یہ دیکھا ہوں کہ نہا لحمد اور سماج وادی پارٹی جتنے ورکر اس وقت جھٹے ہیں تو سائد کسی لیڈر کو اس کی سیاست نہیں آتی ہوگی جتنا نیح لحمد صاحب کے ورکروں کو آتی ہے ایک ایک ورکر کو کب کیا بولنا ہے کب کیا کرنا ہے تو فورا ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہے لالی بہن کی سکیم ہو کوئی سکیم ہو آپ سروے کرنے مال گاؤں کے لوگوں کہ سب سے زیادہ میری قوم کی بیٹیوں نے میری قوم کی بہنوں نے جس پارٹی پر اعتماد کیا وہ محترمہ سان ہند کی رابطہ حافظ پہ کیا اس لیے میری گزاری سائے وقتوں کی ضرورت ہے آپ اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے آنے والی نسل کے لیے اپنے بچوں کے روسن مستقبل کے لیے بہن بیٹیوں کے وکار کے لیے ہمیں محترمہ سان ہندو صاحبہ کو بھاری اکثریت سے چون کر دینا ہے کیوں کہ اگر کوئی بھی کام مال گاؤ کا ہوگا تو تو پورے دیس میں پھر کا پرستوں کو بھو دور جواب دینے والے اکلیس یادو صاحب انشاءاللہ تعالی ابو حاسب صاحب کی مدد کریں گے کڑی سے کڑی جھپی ہوئی ہے اس لیے میرے حضیظ دوستو یہ موقع کو اللہ کا فضل سمجھو مال گاؤں کے اوپر قوم کے اوپر احسان ہوگا آپ کہ آپ آنے والے لقصن میں حالات کو بدلیں گے باہول کو پلٹیں گے اور مہترمہ سان ہندو صاحب کو باری اکثر یس سے چنک دیں گے گھر گھر نہیں پہنچ تکے گی آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم سب کو محنت کرنا پڑے گا اور آج ہمارے جو قائد آئے ہیں جو اسمبلی میں دھارتے ہیں چاہے وہ نتیس رانہ ہو چاہے نتیس رانہ کا باپ ہو سب کو جواب دینے والی سکتیت آج یہاں موجود ہے ہمیں ان کو اعتماد میں لانا ہے کہ ابو آسیم صاحب آپ بے فکر رہے انشاءاللہ مالکہوں کی عوام آپ کی یہ سٹ چون کر دے گی انشاءاللہ محترم حضرین انشاءاللہ پھر کسی موقع پر سکریہ سلام علیکم